اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ پیونیر کو کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پیونیر اکاؤنٹ کا کوئی مسئلہ ہے آپ کا کار بلوک ہو گیا ہے یا آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو گیا ہے یا کوئی بھی ایسا ایشو ہے تو آپ کو پیونیر سپورٹ سے بات کرنا پڑے گی تو آپ سمپل گوگل میں جائیں اور پیونیر سپورٹ سرچ کیجئے آپ کو یہاں پہ جو فون نمبر نظر آ رہا ہے یہ آؤسائل یو ایس کا ہے یعنی اگر آپ پاکستان سے ہیں بنگردیش یا انڈیا سے یا کہیں سے بھی ہیں آپ اس فون نمبر پہ کال کر سکتے ہیں یہاں آپ جو ہیں سپورٹ کے اوپر کلک کیجئے اور یہ آپ کا مین پیج آیا جاتا ہے پیونیر سپورٹ کا یہاں پر پہلے آپ کو لاغن کرنا ہوتا ہے اپنے اکاؤنٹ کو لاغن کر لیجئے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ مختلف آپشنز ہیں تو جو بھی سوٹیبل کیٹگری ہے آپ نے وہ سلیک کرنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یعنی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں مختلف قسم کے ایشیوز ہو سکتے ہیں اب آپ کے پاس یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ پیمنٹ ریسیف کرنے کے حوالے سے جو ایشیوز ہیں آپ کے پاس تو ریکویسٹا پیمنٹ ویرا کا ہے یا گلوبل پیمنٹ سرویس کو آپشن ہے تو یہ آپ سلیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس جو ہے آپ کے کار کے حوالے سے ایشیوز ہو سکتے ہیں یعنی آپ نے کارڈ آرڈ کیسے کرنا ہے شیپنگ ویرا کے حوالے سے کچھ انفورمیشن ہوتی ہے یا پھر آپ کے پیونیر اکاؤنٹ کے حوالے سے کوئی ایشیوز آ سکتے ہیں اگر اکاؤنٹ آپ کا نہیں بن رہا یا اکاؤنٹ ڈیکٹیویٹ ہے یا اس کا کوئی بھی ایشیو ہے کسی بھی قسم کا تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں مختلف سوال مل رہے ہیں آپ سوٹیبل کیٹگری سلیج کر کے اور آپ نے اسی پہ یہاں پہ کلک کرنا ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں جیسے مائی پیونیر کارڈ ہے تو اس میں آرڈر آ کارڈ ہے شیپنگ ہے اور ایکٹیویشن ویرا کے حوالے سے انفورمیشن ہے تو آپ نے جیسے اس کٹیگری سلیج کرنی ہے پھر یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں مرے پر تین سوال ہیں کہ آپ نے کارڈ ایکٹیو کیسے کرنا ہے یا پھر اگر آپ کا کارڈ جو ہے وہ ایشیو نہیں ہو رہا یا کلوز کروانا ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے وہ سب آپ کے پاس انفورمیشن یہاں پہ آ رہی ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے بعد یہ جواب مل رہا ہے اگر آپ کو جواب یہاں پہ صحیح نہیں لگتا تو آپ نے کانٹیکٹ اس کے بٹن پہ کلک کر کے یہاں پہ آ جانا ہے نیکس پیج پہ اب میرے پاس یہاں پہ دیکھیں اس ایکاؤنٹ میں تین آپشن آ رہے ہیں لائف چیٹ کا آپشن بھی ہے سینڈ میسیج کا آپشن بھی ہے یہاں پہ میرے پاس یعنی کہ لائف چیٹ کے ذریعے میں ان سے اسی ٹیم بات کر سکتا ہوں اور پھر کال اس کے ذریعے جو ہے میں پیونیر کو کال بھی کر سکتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں آؤٹسائیڈ یو ایس والا جو آپشن ہے میرے پاکستان سے ہوں میں تو وہ سلیٹ کروں گا اور اس ٹیم جو ان کی کال ہے آپ چاہے کر سکتے ہیں گرین کلر میں لکھا ہوئے اوپن یعنی کہ میں اس ٹیم پیونیر کو کال کر سکتا ہوں تو جب آپ اس جگہ پہ آ جائیں گے تو آپ کو پڑا چلے گا کہ یہ ان کا نمبر کیا ہے نمبر لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا اور اگر ان کی کال جو ہے سپورٹ ایکٹیو ہوگی تو آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کال یا لائف چیٹ کا اپشن نہ ہو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اکاؤنٹ پر اور میرے پاس یہ اپشنز موجود ہیں جو بھی سوٹیبل اپشن ہو آپ نے وہ سلیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو یا تو پیونیر کو میسیج کر لیجئے یا لائف چیٹ پر بات کر لیجئے یا ان کو کال کر کے اپنا مسئلہ بتائیے جیسے میرا کارڈ جو ہے پیونیر نے ریسنٹلی ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا اس میں مسئلہ آیا تھا تو میں نے اس ویسے پیونیر کو پاکستان سے ہی کال کی تھی ٹیل نور کے نمبر سے میں نے کال کی تھی اور اس میں کچھ زیارہ مسئلہ بھی نہیں آیا تھا تقریباً چاریس روپے لگے تھے میرے ٹوٹل کال کے پیج پہ جائیں گے اور وہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے ویریفکیشن سینٹر کا جو بھی ڈالڈاکومنٹ پیونیر آپ سے مانگ رہا ہے لازمی وہ ڈاکومنٹ سمیٹ کیجئے جب وہ ڈاکومنٹ سمیٹ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے پیونیر کے رسپونس کا اور جب وہ رسپونس آ جائے گا تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو میرا کیونکہ کارڈ کا مسئلہ تھا میں نے جب پیونیر کو کال کی تو انہوں نے یہی کہا کہ کیونکہ آپ نے ڈاکومنٹ سمیٹ کر دیئے ہیں تو اب آپ ان کے رسپونس کا ویٹ کیجئے تو اس طرح سے آپ پیونیر سے بات کر سکتے ہیں سپورٹ سے